ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے میں نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا نہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے اسلام کے خلاف ہے میں تو بس اس کو اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں تو کیا جو میرا معاملہ ہے وہ ایک پاک محبت ہے نہیں جی یہ پاک محبت جو ہے نا یہ ہم نے خود ایک کانسرٹ بنایا ہوا ہے یہ پاک محبت ہوتی کیا ہے مجھے یہ تو سمجھاؤ پہلے یہ ایک عورت ہے جو تمہارے لیے نامحرم ہے اس کو دیکھنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے اس کو سوچنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے یعنی وہ تمہارے لیے نون ایگزسٹنٹ ہونی چاہیے یوں سمجھ لوگ اگر وہ تمہارے لیے ایگزسٹ کرتی ہے ایک ہوتا ہے نا وسوسہ آ جانا اس پر تو پکڑ نہیں ہے ایک ہوتا ہے تصور کرنا خود تصور بنانا اچھا ایک ہوتا ہے خواب خواب بھی اختیاری نہیں ہوتا ایسی چیز جو تمہارے اختیار میں نہ ہونا اس پر تو پکڑ نہیں ہے لیکن ایک چیز جو تمہارے اختیار میں ہو اور تم اس کو کرو تو پھر پکڑ ہے تو اسی لیے یہ پاک محبت شعبت یہ سب ڈھکوس لیں شیطانی دھوکے ہیں محبت نامحرم سے اسی صورت میں جائز ہے جب وہ کیا ہے وہ بیوی بن گئی اب وہ نامحرم تمہارے لیے نہیں رہی بس وہ ایک ہی معاملہ ہے جو جائز ہے کہ وہ بیوی ہو بیوی کے علاوہ نامحرم ہے اور تم کسی بھی طریقے سے کسی بھی لیول پر کوئی کام کرتے ہو تو وہ گلا ہے اور سوچتے ہو تو خیالی زنا ہے جب اس طرح کی باتیں انسان سوچے نا کسی نامحرم کے بارے میں تو وہ خیالی زنا ہو جاتا ہے دیکھے تو آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے پھر زنا کی بھی کیٹیگریز ہیں نا حد صرف ایک ہی زنا پر ہے جب مباشرت ہو وہ حد والا زنا ہے لیکن اور بھی کیٹیگریز ہیں اس لئے علماء کرام نے زنا کے موضوع کے تحت باز آپ تک کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ زنا کا پہلا قدم آنکھوں کا دیکھنا ہے پھر کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہوگا نا کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا تو تصویر کشی ہوئی ہے نا ذہن میں تو اس قسم کے خیالات جو ہے وہ کسی بھی درجے میں نہیں آنے چاہیے اللہ ہمیں معاف کرے اللہ سے توبہ استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے اس طرح کے معاملات سے یہ گناہ ہے اور گناہوں سے بچنے کی انسان کو پوری پوری کوشش ہمیشہ رکھنی چاہیے کرنی چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی سلجھن کو کو سلجھن مل گئی ہوگی کہ دماغ میں نا اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں کیوں آتی رہتی ہیں یہ شیطانی دھوکے ہوتے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا تمہاری محبت یہ پاک محبت ہے کیونکہ دیکھو نا تم اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں محبت کرتے اچھا تم اس سے چیٹنگ بھی نہیں کر رہے وہ گناہ ہے وہ آپ کو خود کیٹگرائز کراتا ہے شیطان کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ گناہ نہیں ہے یہ بھی اس کی ایک چال ہوتی ہے بڑا یار ہے سال بھیز بدل کے آتا ہے بہروپی آئے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خطوات الشیطان شیطان کے چالے ہیں پھندے ہیں اس لئے اس نے کیا کہا تھا کہ جب راندہ درگاہ ہوا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب اچھا تمہیں سبق پڑھاتا ہے کہ اسے رب نہ کہو کہ دہریہ بنا دیتا ہے نا یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اسوسیئٹ کر لو مشرق بنا دیتا ہے یا اس کی بات نہ مانو کافر بنا دیتا ہے لیکن خود کیا کہتا ہے اے میرے رب یعنی اس سے بڑا منافق کوئی ہوگا کہ تمہیں ایک بات کہتا ہے خود ایک کام کرتا ہے کہتا ہے میرے رب میں انہیں گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا انہیں ان کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا میں نہیں چھوڑوں گا ہاں لیکن ان کو ان پر میرا کچھ بس نہیں چلے گا جنہیں تو اپنے لئے خاص کر لے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جو معاملہ رکھا ہے نا اور زحمت سے بچانے کا جو معاملہ رکھا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف چار جہتیں ہی پڑھائیں چھے جہتیں نہیں پڑھائیں جہت یعنی ڈائریکشنز ڈائریکشنز چھے ہوتی ہیں نا چار تو نہیں ہوتی اس سے صرف آگے بیچے دائیں بائیں کا پتہ ہے یا وہ بول سکا لیکن اوپر نیچے کی بات نہ کر سکا کیونکہ جب آفتیں اوپر سے آتی ہیں چالیں اوپر سے آتی ہیں تو پھر بچ نہیں پاتا ہے کہ لے جاتی ہیں بچ نہیں پاتا انسان دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو بچنے کے جانسز ہوتے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی تو معاملہ ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں نفس کا یہ نفس پہ قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نفس سے بڑی نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّو نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَ جُمْ بِسُوء نفس امارہ تو اُبھارتا ہے گناہوں کے راستے کی طرف ہاں وہ اللہ کے اچھے نیک بندے ہوتے ہیں جو اسے امارہ سے نکال کر لوامہ تک لے جاتے ہیں اور پھر جو اور عالی ہوتے ہیں وہ مطمئنہ تک لے جاتے ہیں اور جو اور عالی ہوتے ہیں انہیں اللہ کہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا پھر اللہ انہیں اس مطمئنہ پہ استقامت دیتا ہے اور مطمئنہ کا کیا ہی مقام ہے کہ یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہے نفس مطمئنہ چل لوٹا اپنے رب کی طرف یہ داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نفس مطمئنہ عطا بھی فرمائے اس سے استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو ہدایت کے بعد پھر الٹے پھر جاتے ہیں ہدایت کے بعد الٹے پھر جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ بدبخت الٹے پھرنے کے بعد لوگوں کو بھی الٹے پھرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے نفس ان کو اندر سے یہ پٹیاں پڑاتا ہے کہ دیکھو تم تو بچ گئے ہو انہیں بھی بچا لو یا پھر یہ پٹیاں پڑاتا ہے کہ بھئی تم تو ڈوبے ہو ان کو بھی لے ڈوبو ایک گلٹ ہوتی ہے نا انسان کو وہ دفتروں میں بھی کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ محنت کے عادی نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی تھی محنت کیوں کرتا ہے یار وی لک بیڈ یعنی وی لک بیڈ اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں کلاس میں وہ دوسروں کو مزاق وڑاتے ہیں کہ یار یہ اتنا جینئس کیوں ہیں اس کو کم جینئس کر لو خود محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے ایسے ہی لوگ مشرق کافر دہریے وہ خود بھی پٹی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ان آج کل کے جو ایکس مسلم پھر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اس صورت میں ہو ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا چونکہ علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا اس نے اس کے دماغ میں ویسی لوچا چل رہا ہوتا ہے سکروز سکروز ترہا سا ویک ہوتے ہیں تو یہ باہر سے پیچ کس لاکے اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ بلکل پھر جاتا ہے پہلے سے اگر انسان علم حاصل کر گے اپنی اصلاح کرے تو پھر باہر سے آنے والی ان پیچ کسوں کو ویسی توڑ دیتا ہے کہتا ہے بھئی تو جو سکرو ڈرائیور لایا ہے نا وہ اس کے نٹس اینڈ بولٹس میرے پاس نہیں لگتے میرے پاس الگ طریقے کے سکروز ہیں یہ ٹائٹ ہوئے ہیں یہ پھر موت پر ہی نکلیں گے یہ ہدایت کے سکرو ڈرائیور سے ٹائٹ ہوئے ہیں گمراہی کا سکرو ڈرائیور انہیں نہیں کھول سکتا تو خیر بارحال کہہ دے گا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو اس قسم کے خیالات آئے نا جو اپنی ذات میں اپنی سرشت میں گمراہوں گناہوں کی طرف لے جائیں تو اس لیے ان سے بچنا چاہئے دیکھیں کہ قرآن کریم بڑا واضح ہے اس بات پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ گناہ کے زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو نہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ کہا کہ قریب بھی نہ پھٹکو قریب پھٹکو گے تو کر لوگے تو قریب بھی نہ پھٹکو لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا قریب بھی نہ جاؤ اس کے کہ پھر امید ہے کہ کسی لیول پہ کر لو یہ کہتا ہے نا بارڈر ہوتی ہے بارڈر پہ بارڈ ہوتی ہے جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں نا وہ بارڈ سے بھی دور رہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ بارڈ کے قریب چلتے چلتے ادھر کے ادھر ہو جائے تو وہ دوسرے والے دھر لیں گے خامو خام میں کوئی کیس بن جائے گا تو وہ بارڈ کے قریب بھی نہیں چلتے وہ دور رہتے ہیں اور جو بے وقف ہوتے ہیں وہ بارڈ کراس کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہوں کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے میں ریشلی بتایا تاکہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے آئی نو بہت سارے لوگ یوٹیوب پر ہیں مختصراً بات کرتے ہیں چھوٹی بات کرتے ہیں میں لمبی بات کرتا ہوں طویل سے بات کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی بات تو وہ کر ہی رہے ہیں نا آپ یہ سوال لے کر میرے پاس کیوں آئے ہیں کیونکہ چھوٹی بات سمجھ میں آئی نہیں اس لیے اس کو آپ تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں میں بھی چھوٹی بات کر کے نکل جاؤں تو سوال پھر وہی کا وہی رہ جائے گا بالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی